ہلو دوستو نمازکار میں ہوں آند کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیجی انسٹیوٹ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم چرچہ کرنے والے ہیں اتر پردیس لوگ سیوہ آیوگ سمکشہ ادھکاری اور سہیک سمکشہ ادھکاری کے جو بھرتی کے لیے اگزام ہوا تھا دوزار اٹھارہ میں بھرتی آئی تھی دوزار سترہ میں لیکن جو اس کا اگزام ہوا تھا اپرائل آٹھ اپرائل دوزار اٹھارہ کو اگزام ہوا تھا اس میں جو فرسٹ پیپر میں سمان ادھین تو جو پرسن پوچھے کہا تھے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سے جو پہلے یا بعد میں جو اگزام ہوئے ہیں ان کی بھی ویڈیو چینل پر اپلوڈڈ تو جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم فرسٹ پیپر کے ٹوٹل 140 جو پرسن ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے لیکن ہم جو یہ ویڈیو دے رکھی ہیں اتنی بڑی بڑی ان پر چرچہ زیادہ نہیں کریں گے سیدھا آپ کو اینسر بتائیں گے آپ ویڈیو کو روک کر کے ان ویڈیو کو دھیان سے پڑھ سکتے ہیں اور ان کو سمجھ سکتے ہیں اگر ہم ویڈیو پر چرچہ کریں گے تو 140 پرسن ہے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی جس سے آپ کو بورنگ بھی محسوس ہو سکتا ہے تو آپ انسر ہم بتاتے چلیں گے اور آپ جو ہے ویڈیو روک کر جرود پڑے تو ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یہ پھر بعد میں دیکھ سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا پہلا پرسن پرسن کہتا ہے نملکیت ہارمون میں سے کونسا استریلنگ ہارمون سے کیونسا استریلنگ ہارمون سے آپ کا سامنے چار بکلپ دیا تھے تو اس کا صحیح بکلپ کیا ہو جائے گا استریلنگ ہارمون سے وہ آپ کا استرون ہارمون سے بیاکھ کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پورا بھران دیا گیا ڈیو روک کردن سکتا ہے نملکیت میں سے کون سا بہولک جو ہے جائو نملکیت کے لئے نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا پی سی وی پی سی وی جو ہے اس کا جائب نم لکھت کے لئے نہیں کیا جا سکتے جب کہ سیلیلوز اسٹارچ اور پروٹین یہ سبھی پر یوگ کیا جا سکتا ہے نیسٹ کوئشن آپ کے سامنے ہے نم لکھت میں سے کون سا یوگ میں اسے ملت نہیں ہے تو کون سا یوگ میں اسے ملت نہیں ہے کیا الو نیم الو نیم باکس آئٹ کا دے رکھا ہے کپر سینبار کا دے رکھا ہے جنگ آپ کا کائلہ مائن کا دے رکھا ہے آئرن ہیمیٹ آئٹ کا دے رکھا ہے تو اس میں کون سا صحیح جواب ہو اس کا ہوگا پھٹا پھٹ آپ بھی اس کا جو ہے انسا دیتے رہنگی کمنٹ سیکشن میں صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا جنگ جو ہے سوری یہ جو کاپر ہے کاپر سینے بار کا یہ سمیلت نہیں ہے جبکہ جو ہے آپ کا باقی کتن سمیلت ہیں ٹھیک جو المونیم ہوتا ہے المونیم باکسائیڈ کا ہے کورسون کا ہے اور آپ کا جو ہے آئیو دین ہے اس کا نہیں ہے کھاپر جو ہے کھاپر نہیں ہے جنگ جو ہے آپ کا سامنے ہے جنگ اس کے پلکاس کے سامkommenے سے کون مہتپون انسافت ہے 시간이 کھاس کا شرح اللہ ساری بارکہ کا ساری بہت ہے لہذا آپ کا سامنے تھے آئیوڈین کلورین ہیں یا برومین تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آئیوڈین سمدری گھاس جو ہے سمدری گھاس آئیوڈین کا مکھ کے تتو ہے نیشٹ کوششن آپ کے سامنے ہیں نملکت میں سے کون سا یوگ میں سمیلت نہیں ہے یہ پہنچا گیا ہے پھر سے تو کیا بیٹامین ڈی سے کیا بیٹامین ڈی سوکھڑی اور بیٹامین سی مسوڑوں سے کھون آتا ہے بیٹامین سی کی کمی سے یہ پھر بیٹامین اے سے گھٹیا ہوتا ہے جس کا صحیح جواب ہے آپ کا صحیح سمیلت نہیں کون سا یہ بیٹامین جو ہے یہ نہیں ہوتا ہے باقیavenی ڈی سے سکھڑی ہوتا ہے گری کی کمی سے یقین کی کمی سے ہوتا ہے ھائے اور اگر بہتامین ڈی بیٹامین سی کو نا Latest together vite The ڈی وال کے دیکھے تو گھٹیا ہو جو ہوتا ہے ڈیس کی کمی سے ڈی وال سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اتدین کی یورک ایسیڈ کا ہے جو اتپادان ہوتا ہے ایک اٹھا ہونے کارن ہوتا ہے اور بیٹامین اے کی کمی سے جو ہوتا ہے وہ کون سے کیا ہوتا ہے رتا اندھی ہوتا ہے نیسٹ کوششن آپ کے سامنے ہیں کوششن کہتا ہے ان املکت میں سے کون سے یوک سمیلت نہیں ہے تو کوششن آپ کے سامنے آیا ہے آپ سن دے رکھے اور ادھر دیا ہے ٹائفن آئسی اور ادھر کرسٹل وائلٹ کی پروت رو دھی ہوتا ہے کیا اور یہ کوئنینک ملے رو دھی ہوتا ہے ایپسیرین یہ ہوتا ہے نشچے تک تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا سمجھلت کونسا نہیں ہے یہ آپ کا ایرسپسین کا نشچے تک جو ہے نشچے تک یہ آپ کا کلت جواب ہے باقی آپ کے یہ تینوں صحیح ہیں اس کا آپ دیکھ لیجئے گا پوری بیاقی آپ کے سامنے ہیں نشٹ کوشن آپ کے سامنے مکڑیوں دورہ اتپادت ریسم کہلاتا ہے تو مکڑیوں کے دورہ جو اتپادت ریسم ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے کیا ترس جو ہے ترسر ریسے جب میں ہوتا ہے پھر مونگا ریسم ہوتا ہے یہ پھر گاؤسپ میں ریسم ہوتا ہے پھر اہنسہ ریسم ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آپسن سی یہ ہے گاؤمسین ریسم جو مکڑیوں کے دورہ ریسم اتپادت ہوتا ہے اسے گاؤمسین ریسم کہتے ہیں اگلا پرسناب کے سامنے ایک سامانے ستر کلو بھار والے ویس کے منصف میں رکت کی کل ماترہ کتنی ہوگی لگ بھگ تو ایک ستر کلو اوجن کا ایک سامانے منصف سے ہے اس میں جو ہے کتنا رکت یتنی کی بلڈ کتنا ہوگا یہ بات پوچھا گیا ہے آپ کو سامنے ہیں چھ ہزار ایمل یا پھر پانچ ہزار ایمل یا پھر چار ہزار ایمل یا پھر تین ہزار ایمل تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا پانچ ہزار ایمل پانچ ہزار ایمل ایک ساست منصف جو ستر کلو کا منصف سے ہے تو اس میں جو ہے باوڈی موسکر جو کل ماترہ ہوگی بلڈ کی وہ ہوگی لگ بھگ پانچ ہزار ایمل کی نشت ہے اس کو آپ ایسے بھی نکال سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ویکھ دیا دے دیا گیا ہے ہے یہ اس کے بھار کا لگ بھگ ساتھ پتنیس فتا ہے تو آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ منصف کا جو ہے grenیں شیر میں جو بلڈ ہوتا ہے وہ کتنا پتنیس فتا ہوتا ہے تو آپ سیدھا بتا سکتے ہیں اس کے بھار کا لگ بھگ ساتھ پتنیس فتا ہی اب دیا گیا ہے جو آج بھار کتنا ہے ستر کلو آیا تو رکھ کی مادرہ کیا ہو جائے گا رکھ مادرہ برابر ستتر کیا سہتps APIungen ستر بڑھ ستر بڑھ سات بڑھ سو برابر آجاگا چار دسم لو نو برابر یا لگ بگ بگ میں پانچ ہزار ایمل ہو جائے گا نیسٹ کوششن آپ کے سامنے ہیں نیم لکھت میں سے کون سا انجائم پروٹین کو ایمینو امبلو میں بگٹی کرتا ہے تو آپ سان آپ کے سامنے میں پیپسین جو ہے لیکٹس یا پھر یوریس یا پھر جائمیس تو اس کا صحیح جواب کیا تھا یہ تھا پیپسین پیپسین جو ہے انجائم پروٹینوں کو ایمینو امبلو میں بگٹی کر دیتا ہے اگلا پرسنا آپ کے سامنے ہیں کوشن کہتا ہے لائف آئی کے اس طرح میں سوری لائف آئی کے سندھم جو سمبند میں نملکت میں سے کون سا کثن صحیح نہیں ہے تو کیا لائف آئی کا ویسترد روپ لائٹ فیڈلیٹی ہے یا پھر بھارت میں لائف آئی کا سفل پریشن انیس جنوری دوزار اٹھارہ کو سوچنا ہے ایم پرسان کے دورہ نے کیا تھا منترال نے کیا تھا یا پھر لائف آئی نے دس جی بی پر سیکنڈ کے ڈاٹا کو ایک کلومیٹ جو ہے ایک کیمی کی پریدیس میں بھیجا تھا یا پھر آپسن ڈی کہتا ہے اس کا اپٹیکل فائبر نیٹ ورک جو ہے نیٹ ورک دورہ کیا گیا تھا تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ سن ڈی آپ سن ڈی اس کا صحیح جواب ہے آپ سن ڈی اس کا صحیح جواب ہے باقی یہ جو ہے یہ ان کے صحیح ویکلپ ہیں یہ نہیں ہے تو یہ اس میں نہیں پوچھا تو تو نہیں ہی کا نہیں ہو جائے گا گلت والا نیٹ کوشن آپ کے سامنے اپسٹھیت میں اوشک نہیں ہے تو کس کی اپسٹھیت میں اوشک نہیں ہے کاربن ڈائی اوکسیجن کی اوکسیجن کی جو ہے اپسٹھیت میں جو ہے پرکاس انسلیشن کے کریہ ہو جائے ایسا اوشک نہیں جبکہ پرکاس انسلیشن کے لیے کیا اوشک ہوتا ہے آپ کا جو سور کا پرکاس ہوتا ہے یہ جروری ہوتا ہے آپ کا جو جل ہوتا ہے یہ جروری ہوتا اور کاربن ڈائی اوکسیجن کا ہونا وہاں پر جروری نہیں ہوتا ہے پرکاس انسلیشن کی کریہ میں یہ اس کا جو ہے یہ اس کا جو ہے آپ کا دے رکھا گیا پورا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمیقران پورا ہے یہ نیشٹ کوشن آپ کے سامنے ہیں جیوانو جیوانو بھوجیوں کے سمبند میں کون سا کتھن صحیح ہے تو آپسن آپ کے سامنے پہلا کہتا ہے جیوانو بھوجی ویسانو ہے جو کہ جیوانو کو سنکرمت کرتے ہیں بی کہتا ہے جیوانو بھوجی انوانسک اب ابھیانترکی میں پریغکت ہوتے ہیں اب یہ کوٹ دے رکھے ہیں کیا کوٹ فرسٹ اور سیکنڈ صحیح ہوگا کون سا صحیح ہوگا اے بی سی یا پھر نا تو اے نا تو بی مطلب فرسٹ سیکنڈ کوئی نہیں ہی تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا یہ فرسٹ اور سیکنڈ دونوں فرسٹ اور سیکنڈ آپ کے یہ دونوں صحیح ہیں نیسٹ کوششن آپ کے سامنے ہیں تاب جو ہے تاب کے نملکھت میں سے کون سے پیمانے میں رناطمک مان نہیں ہوتا ہے تو رناطمک کس میں نہیں ہوتا ہے کیا سیلسیس میں فارنائٹ میں کیلوین میں پھر ریویمر میں تو اس کا صحیح جواب ہے کیلوین کہ ایلوین میں جو ہے پیمانے رناطمک نہیں ہوتا ہے نیسٹ کوششن آپ کے سامنے ہیں کوششن کہتا ہے دو سمان درے بیمان کی وسطوں کی گتی جوجہوں کا انپاد جو ہے چار انپاد نو ہے تو ان کو ویگوں کا انپاد کیا ہوگا تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا دو انپاد تین دو انپاد تین کا جو ہے انپاد ہو جائے گا اس کو آپ اس طرح سے سول بھی کر سکتے ہیں یہ گتیج اورجہ کیا گتیج اورجہ کیا گتیج اورجہ کیا ہوتا ہے mv اسکوائر ہوتا ہے پہلی گتیج اورجہ k e1 برابر m1 ہو جائے گا دوسری گتیج اورجہ k e2 برابر m2 ہو جائے گا پرند m1 برابر m2 ہو جائے گا تو دونوں جو ہیں دونوں وسطوں کا دربیمان کیا ہو جائے گا اگر یہ ہو جائے گا کہ ایون انپاد کے ایٹو انپاد کیا ہو جائے گا چار انپاد نو ہو جائے گا تو آپ اس کو حل کر سکتے ہیں آگے یہ آپ کا پھر آگے سال بھوکے جب آپ نکالیں گے اس کو تو آپ کا دو انپاد تین کا آ جائے گا نشت کوشن آپ کے سامنے ہیں اسمہ کی ایک آئی نملکت میں سے کونسی نہیں ہے تو اسمہ کی کونسی کہ ایک تو یہ آپ کا نشت نے بتانا ہے آپ کو اسمہ کی نہیں ہے جبکہ تنپریچرہ کی ہے آپ کا کے جو anecdote یہ سب آپ کا اسمہ کی نشت میں سے کونسیوں کو سملیت نہیں ہے یہ بتانا ہے آپ کو سترہ نمبر کوششن اب آپ کا فصل دے رکھی ہیں اور ار summat کی پ عندا رکھی ہے تو کیا سردھے کا ورنگوں کیا ہے برکز سردھے کا صورہ سہی ہے صورہ منفلی کا یا کا کاؤسل صحیح ہے تو اس میں پوچھا کون سا نہیں صحیح ہے تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا لسی کا سورے جو لسی کی پرجاتی ہوتی ہے سورے سے سورے کی نہیں ہوتی ہے سورے پپیتے کی پرجاتی ہوتی ہے جبکہ ورن سرسوں کی سپنا سپنا مٹر کی تتھا کاؤسل ممپھلی کے پرجاتی ہوتی ہے پرجاتیاں تھی نیشٹ کوشن آپ کے سامنے ہیں نمیلکت میں سے کون سا پدارت ساک ناسی ہوتا ہے ساک ناسی کون سا ہوتا ہے کیا کلورپائی سے فاس ہوتا ہے پھر کاربین ڈائی جنگ ہوتا ہے یا پھر کوئن فاس ہوتا ہے کوئن لال فاس یا پھر بوٹا کلور ہوتا ہے تو بوٹا کلور اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نیشٹ کوشن ہے آپ کا بھارت کے راج میں کون سا راجی چاول میں سروازیک اتپادن کرتا ہے پرتیہکٹیر کے معاملے میں تو آپ کا جو پسچی منگال ہے یہاں پرتیہکٹیر کے معاملے میں سب سے زیادہ جو ہے اتپادن چاول کا ہوتا ہے کہاں پر پسچی منگال میں نیشٹ کوشن آپ کے سامنے ہیں کوشن کہتا ہے ورس 2017-18 میں ادھکتم کچھا تیل کی آپ پورتی کرنے والا کون سا دیس تھا تو یہ تھا آپ کا عراق عراق جو ہے 2017-18 میں ادھکتم تیل کی پورتی کرنے والا دیس تھا نیشٹ کوشن ہے نملکت میں سے کون سا یوگ میں سملت نہیں ہے کیا امر بیل کا تنہ پر جیوی چندن کا جڑ پر جیوی آرکیٹ کا جو ہے ادھپادپ یا پھر گھٹ پڑھنڈے کا جلود بھید تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ کا سملت یہ گھٹ پڑھنڈے کا جلود بھید جو ہے یہ سملت نہیں ہے ٹیک امر بل ہوتا ہے امر بیل اس کا جو ہے پون استعمل پر جیوی ہے چندن کا انسک مول پر جیوی ہے جو ہے آرکیٹ کا ادھپادپ ہوتا ہے گھٹ پڑھنڈے کیٹ بچی پودا ہے جو کی نائٹوجن کی کمی والے اسثانوں پر ہوتا ہے اور یہ گھٹ پڑھنڈے کو نیفتینز بھی کہا جاتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر نائٹوجن کی کمی ہوتی وہاں پر یہ پودھے ہوتے ہیں اور یہ فول کھلتا ہے تو وہاں جو آپ کے چھوٹے چھوٹے کیڑے میں کوڑے فول پر بیٹھتے ہیں تو اس کا جو ہے فول اپنا موپند کر لیتا ہے وہ کیڑے مر جاتے ہیں اور ان کیڑوں کے مرنے سے وہاں پر جو ہوتا ہے نائٹوجن کی کمی کی پورتی ہوتی ہے اب نشت کوششن آپ کے سامنے ہیں کوششن کہتا ہے سوچی فرسٹ اور سیکنڈ کو سمیلت کرنا ہے یہ فصل ہیں فصل یہ پودھا ہو پڑھ یہ یہ ہیں سربادی کوتپادن والے راج جی تو کیا کہتا ہے کہ اس میں سہی کوٹ کا جو ہے سہی کوٹ کا جو چننا ہے تو کیا جوٹ جو ہے کیرل کا ہے جوٹ جو ہے کیرل میں ہوتا ہے پھر چائے کوتپادن اتربردیس میں ہوتا ہے گھنڈنا کوتپادن اسم میں ہوتا ہے پھر ریبر کوتپادن یہ پسچی منگال میں ہوتا ہے تو اس میں کونسا جواب پھر کونسی کوٹ اس میں صحیح ہے یہ پوچھا گیا تھا آپسے ہتے تو آپ کے سامنے کوٹ بھی رکھیں آپ اس کو ملا سکتے ہیں سورکار سے تو اس میں کونسا صحیح ہو جائے گا اس میں صحیح ہو جائے گا آپ کا یہ فاشٹ والا تو ایک آہ ہو جائے گا آپ کا ایک آہ فور ہو جائے گا یعنی کی جوٹ جو ہوتا ہے پسچی بنگال میں ہوتا ہے اور چاہے کہاں ہوتی ہے چاہے ہوتی ہے آپ اسم میں اور گھنہ کہاں ہوتا ہے گھنہ ہوتا ہے آپ کا سب سے زیادہ کیرل میں اور ربر ہوتا ہے سوری گھنہ ہوتا ہے آپ کا اتر پردیس میں سب سے زیادہ اور ربر ہوتا ہے آپ کا کیرل میں سب سے زیادہ تو آپ کے اس حضاب سے آپ کا یہ اپسن آپ کا صحیح ہو جائے گا نشٹ کوشن آپ کے سامنے ہیں کہہ رہا ہے کی بھارت میں راجیوں میں اتر پردیس نمیلی قطعہ میں سے کس پسل میں اگرنی ہے تو جو بھارت کا اتر پردیس راجی ہے یہ آپ کا گیہوں آلو اور گنہ ان تینوں میں اگرنی ہے یہ مطلب سب سے زیادہ اتپادن گیہوں کا ہوتا ہے اتر پردیس میں آلو کا اور گنہے کا ان تین چیزوں کا اتر پردیس میں سب سے زیادہ اتپادن کیا جاتا ہے اب کہتا ہے کون سو سمیلت نہیں ہے سمیلت نہیں ہے تو اس میں سے کونسا نہیں ہوگا بھارتی سبجی انسندہان بارانرز میں ہے یا نہیں کندری اوپوشن ادیان انسندہان سنستان سری نگر میں ہے یا نہیں بھارتی گنہ انسندہان لکنو میں ہے یا نہیں یا پھر بھارتی دلہان انسندہان سنستان کانپور میں ہے یا نہیں تو اس میں کونسا سمیلت نہیں ہے یہ آپ کو بتانا ہے اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا اپسن بی جو ہے یہ اوپوشن جو ہے وہ پہنچتا ادھیان انساندان سنستان سری نگر میں یہ نہیں ہے یہ علاق کا غلط ہے باقی آپ کے تین سہی ہے بھارتی سبجی انساندان سنستان جو ہے یہ بنارس میں استیت ہے اور آپ کا بھارتی گنہ انساندان سنستان لکنو میں ہے اور بھارتی دلہن انساندان سنستان یہ آپ کا کانپور میں پڑتا ہے جبکہ آپ کی جو ہے کیندری باغوانی کی استحافنہ جو تھی یہ چار ستمبر انیس سو بہتر کو بھارتی باغوانی انساندان سنستان بانگلاؤر کے دھتوہ دھان کے کیندری عام انساندان کیندری کے نام سے کی گئی تھی انساندان کیندر کا انیان جو ہے ایک جون انیس سو چوراسی کو کیندری استر میدانی ادھیان سنستان کے روپ میں پونٹ سنستان کا درجہ دیا گیا تھا اور چودہ جون انیس سو پنچان نبی کو سنستان کا نام بدل کر کیندری اپوشن باغوانی سنستان کر دیا گیا تھا نشٹ کوئشن آپ کے سامنے ہیں نمکت میں سے کون سا قطن صحیح نہیں ہے تو کون سا قطن صحیح نہیں کیا یہ گیروئی گیون رنگ میں پائے جانے والا روگ ہے جو اگائیتی ہوتی اگائیتی جھلسا آلوم پائے جانے والا روگ ہے یا پھر جھونٹ جو ہے جھونٹ یا کنٹ کنٹ سلمٹ جو میں پائے جانے والا روگ ہے یا پھر خائرہ دھان پھر جانے والا روگ ہے تو اس میں کون سا غلط ہے یہ پہنچا گیا تھا تو آپ کا یہ کنٹ پھرنٹ جو میں پائے جانے والا روگ یہ غلط ہے باقی آپ کے جو ہوتا ہے یہ گیروئی جو گیوہوں کا پائے جانے والا روگ ہے یہ بھی صحیح ہے اگائیتی جھلسا یا آلوم پائے جاتا ہے اور خائرہ دھان میں پائے جانے والا روگ ہے یہ بھی آپ کا صحیح ہے اگر آپ کے سامنے ہی کوسٹن کیا کہتا ہے کہ جس میں کثن اور کاران دو دے رکھے ہیں کثن کیا اے کہتا ہے کہ مٹی اے کی پرجاتی میں مرتقہ ادھکتم جل دھارن کرتی ہے کاران کہتا ہے جو مرتقہ میں رندھا کراس کے بڑے آکار میں پائے جاتے ہیں اب یہ دونوں اس میں کوٹ دیے گئے ہیں اوپر ان کے حزاب سے کونسا جوابیسن صحیح ہوگا کیا جو ہے اے اور آر دونوں صحیح ہیں کیا اے اور آر دونوں صحیح ہیں کین تو اے کا صحیح سپسٹی کران آر نہیں کرتا ہے یا پھر سی ستی ہے سی والا جو ہے اے ستی ہے کین تو آر غلط ہے یا پھر یہ ستی ہے اور آر صحیح ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا اینسر آپسن نمبر سی آپسن نمبر سی یعنی کی آپ کا جو کتھن یہ صحیح ہے پرانت جو ہے یہ جواب کا کارن بتایا گیا ہے یہ غلط ہے نیشت ہے دوستوں پرثم دین دیال ہست کلا سنکل ویپار سبیدھا کے اندرے کہاں پر آئیستی تھے تو اس کا صحیح جواب کیا ہے وارانسی میں وارانسی میں یہ صحیح جواب ہے اس کا اس کی ڈیٹیل دے رکھیے پرثم منتری ناردھ موتی نے 22 ستمبر 2017 کو وارانسی کے بڑا جو ہے لالپور میں ہست کلیب کے لیے ایک ویپار سبیدھا کے اندرے میں جو کے اندرے جو ہے دین دیال ہست کلا سنکل کا ادھگاٹن کیا تھا سبیدھا کا نام پورو بھاچپا عدیت دین دیال اپادیا کے نام پر رکھا گیا تھا نیشت ہے گوشن کہتا ہے کہ بھارتی آر ویوستہ میں ترتیہ ترتیہ کچھت کی بھاگے داری 2016 سے 17 میں کتنی تھی تو اس کا کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ کے سامنے آپسن دے رکھیں ہیں اے کہتا ہے کہ اے آپسن میں کہتا ہے 11 اسم لوگ 8 لاکھ کروڑ یا پھر بھی کہتا ہے 50 اسم لوگ 6 لاکھ کروڑ اور اسی کہتا ہے سی کتنا ہے اس میں اسی کہتا ہے 49 اسم لوگ 0 لاکھ کروڑ یا پھر 52 اسم لوگ 8 لاکھ کروڑ تو اس کا جو صحیح آپسن تھا اس میں صحیح ڈیٹا اس میں نہیں تھا اس میں صحیح ڈیٹا نہیں تھا اس لئے اس کا انسر نہیں دیا گیا نیشت ہے بیبین پرکار کی مٹیوں کی جل دھاران چھمتہ کا گھٹتا ہوا کرم کون سا ہے تو یہ تھا مرتکہ اور گاد پھر بالو یہ آپ کا گھٹتا ہوا کرم ہے جل دھاران چھمتہ کا اگلا پرسس نے آپ کے سامنے ہیں کوشن کہتا ہے نملکیت میں سے کون سی ایجنسی بھارت میں بھارت سے کرسی سامانوں کے لئے نریات میں سملت نہیں ہے یہ پھر صاحب آگے نہیں ہے کیا آپ کا جو ہے نیفیٹ نہیں نہیں ہے یا پھر اسٹریٹ اسٹرنگ کورپریشن نہیں ہے پھر ایف کو نہیں ہے یا پھر ایم ایم ٹی سی یہ نہیں ہے تو کونسی ایجنسی بھارت سے کرسی سامانوں کے لئے نریات میں سملت نہیں ہے تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا ایم ایم ٹی سی آپ کا یہ صحیح جواب ہو جائے گا ایم ٹی سی جو ہے اس سے سمجھت نہیں ہے نیشت کوشن آپ کے سامنے ہیں کہتا ہے سوچی فرش اور سیکنڈ کا ملان کرنا ہے سوچی فرش اور سیکنڈ کا جو ہے ملان کرنا ہے تو ادھر آپ کے باندھ دے رکھیں اور یہ آپ کی ندیاں دے رکھیں ہیں تو ادھر باندھ میں پہلے دلہستی دوسرا ہے بی کہتا ہے گاندھی ساگرسی کہتا ہے اوکائی اور ڈی توائے ادھر آپ کا چمبل ندی ہے چیننبہ اور تاپتی اور توائ Benedict یہاں ندی ہیں یہاں کی ندیاں ہیں تو ان میں سے کون صورت صحیح ہوگا ہے یہاں..! پوچھا گیا ہے کون سا کورٹ آپ کا صحیح ہوگا تو اس میں آپ کا چوتھا جو ہے یہ صحیح تھا یعنی کی چوتھے کے ساب سے کیا ہو جائے گا آپ کا ایک ہو جائے گا آپ کا سیکنڈ ایک ہو جائے گا آپ کا سیکنڈ یعنی کی دلہستی کا ہو جائے گا چناب ندی اور گاندھی ساغر کا ہو جائے گا آپ کا گاندھی ساغر چمبل ندی اور اکسائی جو ہے اکائی ندی اکائی ندی کا ہو جائے گا آپ کا تاپتی صحیح ہے اس کا اور توا کا آپ کا ہو جائے گا توا نہ دی نیشٹ کوشن آپ کے سامنے ہیں کوشن کہتا ہے ادھر آپ کے گھاس کے میدان ہیں اور یہ آپ کے دیس ہیں گھاس کے میدان اور دیس ہیں گھاس کے میدان میں دیا ہے پمپاز پسٹیج اور ویلڈ اور ڈاؤنز یہ آپ کے گھاس میدان ہیں یہ آسٹریلیا آپ کے دیس ہیں جو دشن افریقہ اور ہنگری تو اس میں کاؤن کہاں کا جو ہے گھاس کا مدان ہے کس دیس کا یہ آپ سے پوچھا گیا ہے تو اس کا جو ہے آپ کا اپسن اے صحیح جواب ہوگا اپسن اے اپسن اے مطلب اے کا تیسرا مطلب پمپاز جو ہے ہنگری کا ہے اور ویلڈ جو ہے آپ کا یہ دشن افریقہ کا ہے جبکہ ڈاؤنز تو کہاں کا ہے ڈاؤنز تو آپ کا آسٹریلیا کا ہے نیشٹ کوسٹن ہے ٹرائی نیملکت میں سے کس دیس کی نیمک سنستہ ہے تو ٹرائی جو ہے یہ دور سنچار جو ہے سوری یہ چھتر کا پوچھا تھا ٹرائی کس چھتر کی نیمک سنستہ ہے تو یہ دور سنچار جو ہے چھتر کی سنستہ ہے نیشٹ پوچھا گیا ہے اسٹاک ایکچینج نیملکت میں سے کون سا سٹے باج نہیں ہے تو یہ آپ کا جو اسٹائک تھا اسٹائک جو ہے اسٹاک ایکچینج کا سٹے باج نہیں ہے نیشٹ کوسٹن آپ کو سامنے ہیں نیملکت میں سے کس وستو کا 2017 میں بھارت کی نیریاتک سروادھک رہا ہے تو 2017 میں کس چیز کا نیریاتک رہا ہے بھارت سروادھک تو اس کا صحیح جواب کیا ہے ابھی انتری وستووں یعنی انجلنگ کا جو سمان ہے اس میں بھارت نیریاتک رہا ہے سب سے چیدہ نیریات بھارت نے کیا تھا نیشٹ کوسٹن آپ کے سامنے نیملکت میں سے کونسہ سائل سموہ بھارت میں دھاتوک خوچ کا پرمک اسٹروت ہے تو کیا آپ کا ترسیری سموہ ہے پھر بندوچ سموہ ہے یا پھر گوڑوانا سموہ ہے یا پھر دھرواڑ سموہ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ کا دھرواڑ سموہ دھرواڑ سموہ جو ہے یہ بھارت میں دھاتوک خانیج کا پرمک اسٹروت ہے اگلی کوسٹن آپ کے سامنے ہیں کوسٹن کہتا ہے کہ انڈیا سٹیٹ بائنگ سوری سٹیٹ انڈیا سٹیٹ آف فارسٹ ریپورٹ دوچار سترے کے انسار دیس میں کل بھاگولک چھتر پھر کا کتنا پرسیت جو ہے دھنوانچھت ہے تو یہ اس کا صحیح جواب کیا تھا یہ تھا آپ کا 21.54 21.54 اگلی کوسٹن آپ کے سامنے ہیں یہ آپ کے چار جو ہے یہ آپ کے ایک طرف دیا ہے سونچی ادھیان اور دوسرے طرف دیا ہے راج جی سونچی ایک طرف دیا ہے سونچی میں آپ کے راشتی ادھیان دے رکھا ہے دوسرے طرف آپ کا راج دے رکھا ہے جو راشتی ادھیان میں ہے انتا نکی اور بیتوا پھر سیروہیہ اور ادھر ڈی ہے گویندی اور ادھر آپ کے راج ہیں جھارکھنڈ ہیں تمیلناڑو ہیں ناگلینڈ اور مالیپور تو کون سا راشتی ادھیان جو ہے کس راجے میں یہ پوچھا گیا ہے آپ سے تو اور یہاں پہ آپ کا کوٹ دے رکھا ہے یہ اب ا سے دوسرے جو آپ کے انتا جو ہے جس کے آپ کو سیوسٹے آپ کو سہی ہوگا جو ہے انتنکی ہے یہ ناگلینڈ کا ہے انتنکی کہاں کہے یہ ناگلینڈ کا ہے باقتی آپ کا بیتوا جو ہے وہ جھارکھنڈ کا ہے بیتوا آپ کو جھارکھنڈ کا ہے یہ اوپر ہے اور سیروہی کہاں کا ہے سیروہی آپ کا مانی پورکہ ہے سیروہی مانی پورکہ ہے اور گویندی جو ہے یہ آپ کا جہاں تمیل نادو کا ہے گویندی کہاں کا ہے یہ تمیل نادو کا ہے اگلی پرسنہ آپ کے سامنے ہیں کہتا ہے پرتبی کی سطح کا وہاں بھاگ جس پر بھوکمپی ترنگوں کو سربتھم ریکارڈ کیا گیا تھا تو کس بھاگ پر کیا کہا ہے بھوکمپ مول یا پھر ادھکی اندر یا پھر جو ہے آپ کا سیس مول سیس مول سائٹ یا پھر اپروک میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح جواب کیا تھا اس کا صحیح جواب کا تھا ادھکی اندر ادھکی اندر پر جو ہے سربتھم بھوکمپی ترنگوں کو ریکارڈ کیا گیا تھا اگلا ہے اگلا پرسنہ کہتا ہے جاپان جاپان کے نملی کے چار دیپ اتر فر دچھن انکرم میں کون سا ہے جاپان کے چار دیپ ہیں اتر فر دچھن اس میں کرم پوچھا گیا ہے تو آپ کے سامنے یہ دکھا ہے ہکانڈو ہونسو کیونسو اور سکو سو ہے یا پھر ہونگڈو اور سکو سو ہونسو سکیو ہے یا پھر ہکانڈو ہونسو اور سکیو سکیو سکو سو ہے یا پھر ہکانڈو کیونسو ہونسو سکو سو ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا یہ آپ کا تیسرا والا صحیح ہو جائے گا جو آپ کا جاپان کا جو ہے جاپان کا دس چھن اتر فر دچھن کا کرم کون سا ہے یہ آپ کا ہکانڈو ہونسو سو سوگ سو اور سوکسو یہ آپ کا اپسن صحیح تھا نیسٹ کوششن آپ کا سامنے ہیں کوششن کیا کہتا ہے کیجی چکوہ ماتا چیلی جس کو کہتے ہیں نمکت میں سے کس کھنیج کے لیے پرسید ہے تو کس کے لیے چاندی کے لیے پرسید ہے چکوہ ماتا جو ہے وہ چاندی کے لیے پرسید ہے نیسٹ کوششن آپ کے سامنے ہیں کوششن کیا کہتا ہے آپ کا ماتس کے جو ہے مالا سکی انسار جن سنکھین نیرتنگ جو نیرترک کا سروادک پرباہوکاری اپایا کون سا ہے تو کیا یود ہے اس کو روکنے کے لیے یا پھر بپتی ہے پھر جن میں نیتران یا پھر انایتک بیوہار ہے تو اس کا صحیح یہ جواب کیا ہو جائے گا آپ کا جن میں نیتران جن میں نیتران آپ کو نیتران کریں گے تب ہی آپ کے جو ہے مالا سنے کہا ہے جب آپ جن میں نیتران کریں گے تب ہی آپ کے جو ہے جن سنکھیا پر نیتران جو ہے نیتران ہو پائے گا نشت کوششن کہتا ہے جنگڑھانا 2021 کے انصار نیمکے میں سے کس بھارتی راج میں جو ہے مہلہ ساچھڑتا نیونٹم تھی تو مہلہ ساچھڑتا کس راج میں نیونٹم تھی کیا اتر پردیس راجستان یا پھر قیلل یا پھر آندھ پردیس تو کہاں پر نیونٹم تھی راجستان میں راجستان میں جو ہے مہیلاؤں کی ساچھرتہ نیونتم تھی مہیلاؤں کی ساچھرتہ کہاں نیونتم تھی یہ آپ کی راجستان میں نشت کوششن ہے کوششن کہتا ہے کہ ورس 2011 کی جنگاڑنے کے انصار کسی راج کی جنسنکھیاں میں کمی آئی تھی تو جنسنکھیاں کمی کہاں پہ آئی تھی ناغالینڈ میں جنسنکھیاں کی کمی ناغالینڈ میں آئی تھی نشت کوششن آپ کے سامنے ہیں 2011 کی جنگاڑنے کے انصار نیونکت میں سے کسی راجی کی ساچھرتہ سروادک تھی تو یہ آپ کی جو ہے مڑی پور مڑی پور کی ساچھرتہ سروادک تھی یہ سے ریجیٹڈ دیئے گئی ہے ورکی پوری آپ پڑھ دیجئے کمی نشت کوششن آپ کے سامنے ہیں کوششن کہتا ہے کہ 2011 کی جنگاڑنے کے انصار بھارت میں نگری کرنا جنسنکھیاں والا جنسنکھیاں کا دیش کی کل جنسنکھیاں کا پردست تھا تو یہ 31.16 پردست بھارت کی نگری کرنا جنسنکھیاں کا دیش کی کل جنسنکھیاں کا جو ہے 31.6 پردست تھا اگلا کوششن آپ کے سامنے ہیں یہ آپ کا میل کرنے کے لیے دیا گیا ہے اس اگزام میں ادھکتر جو کوٹی نیتی والے پرسنی ہی آتے ہیں آپ کو میلان کرنا ہوتا ہے ادھکتر سوالوں میں آپ کو میلان کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یہ آپ کے ایک طرف پہاڑیاں دے رکھی ہیں یہ ایک طرف راج دے رکھیں ہیں تو کہتا ہے گارو میری کلائی ملائی اور ڈاملا یہ آپ کے پہاڑیاں ہیں یہ آپ کے میگھالے تمیلناڈو اور رانچل پردست اور جھرکھنڈ یہ آپ کے راج ہیں تو اس میں کونسا صحیح ہوگا تو اس کا صحیح جواب کیا ہوں سکتا یہ اس کا صحیح جواب ہو جگا یہ جو آپ کو کوٹ دے رکھا ہے یہ صحیح جواب ہو جگا اور اس کے انصار کیا ہوگا آپ کا جو ہے گارو میگھالے کا ہی ہے آپ کا میری جو ہے یہ آپ کا ارونانچل پردست کا ہے کلائی جو ہے کلائی آپ کا تمیلناڈو کا ہے اور آپ کا ڈاملا جو ہے یہ آپ کا جھرکھنڈ کا ہے نشت کوشن آپ کے سامنے ہیں بھارت میں تٹی جو ہے بھارت میں تٹی راجیوں کی سنکھیا کتنی ہے تو بھارت میں تٹی راجی جو ہیں وہ کتنے ہیں یہ نوراجے تٹی ہیں نوراجے تٹی ہیں تٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے تٹی بھارت کے نوراجے ہیں جو کی سمدھ کی کنارے پر استحت ہیں جس میں سے آپ کے کون کون سے ہیں گجرات ہو گئے آپ کا گجرات، مہاراشت، گوہ، کرناٹک، کیرل، تمیلناڈو، آنتھ پردیس، اڑیسا، پسچی منگال تتھا چار کے اندھے ساسیت پردیس جو ہے تٹی سے سیما بناتے ہیں یہ انڈمار تتھا نکوبار دیب سمو اور لکشبید، دیمند دیب تتھا پانڈچیری یہ جو ہیں آپ کے آپ کا جو ہیں تٹی چھتر تٹی چھتر مطلب آپ کا جل سے مطلب جہاں سمدھ رہے وہاں سے اس پرس کرتے ہیں سمدھر کو نشٹ کوشن آپ سے کہتا ہے ورث 2011 کی جنگڑانا کے آدھار پر نیملکت میں سے کس راج کی جنسنگچہ گھنٹ اچھیتم تھا تو اچھیتم کہاں کا تھا بیہار کا بیہار کا جو ہے گھنٹ سب سے زیادہ رہا ہے نشٹ کوشن آپ کے سامنے ہیں ورث 2011 کی جنگڑانا کے آدھار پر نیملکت راجیوں کو ان کے نوینی کرنے کے آروہ کرم میں بیوستیت کرنا ہے تو آروہ کرم میں آپ کا چار راج دیا ہیں گجرات دیا ہے گجرات آندھ پردیش مہاراشتہ اور پسچی منگال تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا اس کا ڈیٹیل سیدھے دیکھئے کہتا ہے کہ جنگڑانا 2011 کے نگری کرنے کے آروہ کرم مہاراشترا ہے مہاراشت کے بعد مہاراشت میں کتنا تھا 45 سمدھ دو پردیشت گجرات میں بائلی سمدھو چھے پردیشت آندھ پردیش کا تھا 33 سمدھو چار پردیشت اور پسچی منگال کا تھا 31 دسم لو نو پردیشت جو ہے اس کا اتر کیا ہونے چاہیے تھا اتر ہونے چاہیے تھا تین ایک دو چار جو کی ویکلپ میں تھا ہی نہیں ویکلپ میں تھا ہی نہیں نیشٹ کوششن آپ کے سامنے ہیں سمدھو چاہیے تھا سمدھو چاہیے تھا پائی جاتی ہے تو اس کا صحیح سابسن تھا اوشٹ گڑبندی سادہ باہر ون نیشٹ کوششن آپ کے سامنے ہیں قطع جنگڑانہ 2011 کے انصار بھارت کی بھارت کی پل نگری جنسنکھیا کے مہا نگروں کی جنسنکھیا کے کتنی پرتیسط تھی تو یہ تھے بائلی سسملو 61 پرتیسط نیشٹ کوششن آپ کے سامنے ہیں 2011 کی جنگڑانہ کے انصار نملکت میں سے کس راج جی کی جو ہے نگری جنسنکھیا کا پرتیفت تھا نیونتم تھا تو یہ تھا ہیمانچل پرتیس کا ہیمانچل پرتیس کی جو نگری کلن جنسنکھیا تھی یہ نیونتم تھی یعنی کہ سب سے کم تھی سوری نیشٹ کوششن آپ کے سامنے ہیں ورث 2011 کی جنگڑانہ کے انصار نملکت میں سے کونسا راج جی جو ساچھڑتا ایبا نگری کلن کے اس طرح پر دیتے ستھان پرتیفت تھا یہ مجورم تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اس پریچھے میں سب سے زیادہ جو کوششن پوچھے گئے ہیں وہ پوچھے گئے تھے اپنی جنگڑانہ 2011 سے اس لئے جنگڑانہ بھی آپ پڑھ کے جائیے گا جنگڑانہ کی ویڈیو بھی چانل پر اپلوڈ سوری کہتا ہے ستہ نمبر کوششن پرندیت دین دیال پاہد دیائی پسو چکستہ بھی جان ویڈیو دیالے ایبیم گو رچھا انساندھان سنسطان کہاں پر اویسطھی تھے تو یہ آپ کا ماتھورہ میں ماتھورہ میں جو ہے جو ہے گو رچھا انساندھان سنسطان جو ہے بنایا گیا ہے اگلا کوششن آپ کے سامنے ہے کوششن کہتا ہے نوائیڈا اتر پردیس میں کس جلے سے اویسطھی تھے تو نوائیڈا جو ہے وہ کس جلے میں اویسطھی تھے نوائیڈا جو آپ کا ایک جگہ ہے پلیس ہے وہ کس جلے یہ پوچھا گیا ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے اس کا صحیح جواب آپ کا ہے آپ سن اے گاؤم بدھنگر جو ہے گاؤم بدھنگر میں نوائیڈا جگہ اپرتی جو کی انڈسٹل ایریا ہے نیشٹ کوششن آپ کے سامنے ہیں اتر پردیس کے ورث 2018 2019 کے بجٹ کا آکار کتنا تھا تو جو بجٹ پیس ہوا تھا اس کا آکار کتنا تھا یہ تھا آپ یہ 42 کروڑ 83 لاک 800 یہ اتنا تھا جو تھا آپ 4 لاک 38 384 یہ آپ کا کوششن تھا کتنا اور کارن دے رکھا تھا کتنا آپ کا کیا کہتا ہے بھوج پوروی اتر پردیس کی لوگ بھاسا ہے کارن کہتا ہے پوروی اتر پردیس میں لوگ انہ بھاسا ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا کوٹ دے رکھا تھا کیا اے اور آر دونوں صحیح ہے کیا اے آر دونوں صحیح ہے کنتو جو ہے اے آر کی اس پشتی نہیں دیتا ہے س کہتا ہے اے صحیح ہے کنتو اور غلط ہے دی کہتا اے گلت ہے کنتو آر صحیح ہے تو اس کا صحیح جواب کیا تھا یہ صحیح جواب تھا اے صحیح ہے کنتو آر غلط ہے ار ار اپ 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 اتر پردیس میں کون سا جن پد جو ہے دسائری آم سرو چاہے تو آپ جو لکنو ہے لکنو کا لکنو سائر جو ہے آپ یہ آم کے لئے سرو 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 جو جیلا ہے آم یہاں پر سب سے زیادہ ہو پیدا پر ہوتی ہے نشت کوششن ہے جو ہے آپ ملیح آدم لکنو جو ملیح آدم یہاں سب سے زیادہ ہوتی نشت کوششن ہے پر سرو بی سرو برد پر ستی کی تنتر نمی خط میں سے کون سا ہے جی من ڈال کون سا ہے جی من ڈال ہے نشت کوششن آپ کے سامنے ہیں ورس 2011 کے جنگڑانا کے انوصار اتر پردیس کے ساکھ چھتہ در کتنی ہے تو یہ رہی ہے 11 45 پردیس 2001 سے 11 میں جو برد ہوئی تھی یہ کتنی ہوئی تھی 2011 کے جنگڑانا میں نشت کوششن آپ کے سامنے ہیں اتر پردیس نمی خط سا نیریاد وکاس کی اندر نہیں ہے یہ سب سے زیادہ بچے اتر پردیس کے جو اپنے گورنمنٹ تیاری گورنمنٹ exam کے تیاری کرتے ہیں نشت کوششن آپ کے سامنے ہیں اتر پردیس کے لوکا یکت پداز دارن عوضی کیا ہے تو یہ آٹھ ورس کی لوکا یکت جو ہوتے یہاں پر بھی تو کتھن اے کہتا ہے کنیوج اتر کا سہر ہے کارن کہتا ہے کنیوج سہر کے سبھی نیواز میں یہاں اتر کا ادیوغ ہے اب آپ کوٹ دے رکھے ہیں اے تتھا آر دونوں سہی ہیں اور اے دونوں سہی ہے کنیو اے سپسٹی کرنے نہیں دیتا ہے سی کہتا ہے ستھ ہے کنیو آر غلط ہے اور ڈ کہتا ہے اے غلط ہے اے سہی جواب کیا ہے اپ سی سہی جواب ہوگا اے ستھ ہے کنیو آر غلط ہے یہاں پر ہر گھر میں جو ہے دیو نہیں بنتا لیکن اتر کنیو جو کنیو اتر کا سہی رہے ہی ستھ سامنے کہتا اتر پردیس میں سنگل ونڈو کلی رینس وی بھاگ نمی خط میں دیش پر بیچار کرنا نیچے دے کھوٹ کا جو ہے آپ کو چننا ہے صحیح بیقل پر چننا پہل پائل دو بندو دے رکھے ہیں آپ کے اور یہاں پر کوٹ دے رکھا ہے کوٹ A B C اور D تو اس کا صحیح جواب کیا تھا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا B کیول second option آپ کا صحیح تھا نیشت ہے پرسید تھومری گائی کا گرجہ دیوی کا جنم کس شہر میں جو گرجہ دیوی تھی ان کا جنم کہاں ہوا تھا نیشت کو سن آپ کا سامنے ہیں اتر پردیس کا سب سے پورو شہر کون سا ہے سب سے پورو شہر آپ کا بلیہ ہے سب سے پورو میں کون سا شہر پڑھتا ہے بلیہ جلا پڑھتا ہے نیشت کو شن آپ کا نم دھانی ہے اس پہ پوچھا سمیلت نہیں ہے تو آپ کا یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے کسی کہتا ہے عدیوگر کے اندر ہے پیتل ادیوگر ہوگئے تو آپ جو سی ہے جہاں سی جو ہے عدیوگر نگری نہیں ہے عدیوگر نگری کون سی ہے عدیوگر نگری تھے نش کوش چون کہتا ہے بھارتی سمیدھان کے ستر سن سودن دوارہ بھارت کے راشت پتی چناؤ میں جو دو چند ساس پردیس بھاگ لیتے ہیں وہ کون کون سا ہیں دلی چند گڑ دلی پانڈ چیری دلی تتھ دمن دی پانڈ چیری تو اس کا صحیح جواب بھائی option b ڈلی تتھ پانڈ چیری جو ہیں یہ راشت چناؤ میں بھاگ داری کرتے ہیں اگلہ پرسط آپ کے سامنے نیمدی میں سے کون سو یوگ سمیلت نہیں ہے آپ سے یہ پوچھا گیا ہے یہ آپ کے ستھ 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 کون ستھ ملت نہیں آپ ستھ بھرشت اچار جو ہے ڈیرودھ قانون 1988 میں نہیں آئے تھا جبکہ 1988 میں آئے تھا باقی آپ کندری انویشن بیورو 1963 صحیح ہے کندری ست کرتا آئیوگ یہ 1964 صحیح ہے اور پروت ندی سال یعنی کہ ED 2002 تو یہ بھی آپ کا صحیح ہے جبکہ تیسرا نہیں صحیح تھا اپسن سی نہیں صحیح تھا یہ پرساس صدھ آئیوگ 1967 جس نے پہلی بار لوک پال بنانے کی استطیق کی تھی تو اس کا ہے مورج دیس بھارتی سامیدھان کی نملکت میں سے کس انوچیت کے دورہ اور سپرسطہ کی سماپتی کی بیوستہ کی گئی ہے تو اس کا انوچیت جو ہے آپ کا سترہ کے انوچیت سامنے ہے پنچائتی راجی جو ہے پنچائتی راجی سنستاؤں میں مہلا کے لیے آرچی تیس ستھانوں ستھان یعنی ستھان 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 کون سو کثن صحیح ہے تو آپ سن کہتا ہے کوٹ کہتا ہے اس کا پراؤدھان 243 میں دی کا تھرڈ میں کیا گیا یا دوسرا کہتا ہے آرچھان انوچیت 334 میں ونیردی آود کی سماپتی پر پر نہیں ڈالتی تو اس کا صحیح کوٹ ایک صحیح تھا بیوال جو سیکنڈ والا تھا گلت تھا پنچائتی راج کو یاد رکھی کہ یہ 73 جو سمیدھان سن سودان سے سمندی تھا جو 1992 میں آیا تھا بھارتی سمیدھان کے انوچیت 170 کے انوصار کیس راج کی ویدھان سبھا کے سدستیوں کی نیونتم سن جو ہے کرمسا ہے تو یہ نیونتم 60 اور 500 یہ آپ کا صحیح ہوگا بھارت کے بھارت میں 2017 تک کی نملکت میں سے کون سا مکھ رہا ہے تو یہ رہا ہے بیپار سا اس میں مکھ رہا ہے بھارت کے سندر میں کون سا جو ہے کون سا سا ہی ہی کون سا صحیح تھا کہتا ہے ورس 2017 2017 2018 کے لئے راج کوشی گھاٹے کو بڑھا کر جی ٹی پی 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 رکھا گیا سیکنڈ آپ سن کا سیکنڈ پائنٹ کہتا ہے 2018 19 کے لئے راج کوشی گھاٹا کو جی ٹی پی تین دی پی تین پی سیکنڈ 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 تھا جب تیسرا جو ہے گی پائنٹ گلت تھا جو ہے کتھن اور آپ کا کارن دی گیا ہے اس میں آپ کو بتانا ہے کون سا صحیح ہے کون سا گلت ہے گ ٹی ٹی پی 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 سیکنڈ کے روپ میں بھارت سرکار کا راج کوشی گھاٹا 2017 2018 کے بجٹ میں انمان کی تلنا میں ادھک تھا اور آپ کا کارن کہتا ہے ورس 2017 2018 کے آپ رتی کروں کی وصولی آپ کا جی ایش ٹی لاغو ہونے کے کارن سنشپتہ کمی کی گئی تھی تو آپ کوٹ دے رکھے ہیں آپ کوٹ میں سے بتانا ہے کون سا غلط صحیح تھا تو اس میں دونوں جو ہیں آپ کتھن اور کارن دونوں صحیح تھا انصار اتر پردیس کے نملکت میں سے کس جلے کی سا سرباد رہی ہے تو سا جلے گادی آباد کی سرباد رہی ہے نیش کوشن آپ کے سامنے ہیں اگر پرس نیک کاسک نکاسی گھرے لیو اپیوگ کے لیے اتر پردیس کا کون سا جو اس تھان ہے یا سہر ہوں اتر پردیس میں اتر کیندری چھتر اتر پردیس میں اتر کیندری چھتر سنسکرت کیندر کون سا ہے تو یہ آپ کا الہاباد ہے جو کیندری چھتر ہے اتر میں اتر پردیس کا یہ ہے الہاباد آپ کہ یہ بھی دیکھ دیجئے یہ آپ کے جو ہیں اتر پورو کا سانسکرٹ چھتر کون سا ہے تو پوروی جو پوروی چھتری سانسکرٹ کینڈر ہے وہ آپ کا کلکتہ ہے یعنی کلکتہ آپ کا اتر مد چھتر سانسکرٹ کینڈر آپ کا علاہباد ہے جبکہ اتر پوروی چھتر سانسکرٹ کینڈر آپ کا دیمپور ہے اور اتر چھتری سانسکرٹ کینڈر آپ کا پٹیالہ ہے دس چھتر مد چھتر سانسکرٹ کینڈر آپ کا ناکپور ہے دس چھتر سانسکرٹ کینڈر آپ کا تنجاپور ہے اور پسچمی چھتر سانسکرٹ کینڈر آپ کا ادھائپور راجستان ہے نیشت کوششن آپ کے سامنے ہیں کوششن کہتا ہے اتر پردیس کو بھارت کا سکر کا کٹورک کیوں کہا جاتا ہے اس کو اشپشت کرتے ہوئے جو یہ بندو ہے ان پر آپ کو بیچار کرنا ہے اور بتانا ہے کونسOS صحیح ہے یا پوائنٹ کہتا ہے اتر پردیس میں گنہ کا سروازہ کتھ پارا ہوتا ہے ک trabajar یا سی بھی صحیح ہے بی کہتا ہے یعنی کہ second option اتر پردیس میں گنہ عفیاندری کیinha خورتP کی چینی میلوں کی سंکھیا سروازہ طور مد بکلپ ہیں جو آپ کے صحیح ہیں مطلب کون کون سے پوائنٹ آپ کے صحیح ہیں تو ان کے ادھار پر آپ کے چار بکلپ دیا ہے اے بی اور سی اور ڈی تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ کا یہ پوائنٹ سی جو ہے ایک دو اور چار ایک دو اور چار جو ہے آپ کا یہ صحیح ہے آپ کا گنہ جو ہے سب سے زیادہ اتفادن ہوتا ہے ابھیانترکی جو ہے سچھا سنسان یہاں پر ہے اور گنہ اتفادک کی سنکھیاں گنہ جو ہے گنہ اتفادکوں کی سنکھیاں سربادک ہے یہ اسے ریلیٹرڈ یہ پوائنٹ پوائنٹ دے رکھا ہے ابھی پڑھ دیجئے گنیشت ہے اتفادک قیمت سچکانگ مابتہ ہے یہ کسے مابتہ ہے کیا آپ کا جو ہے اتفادت وستوں اور قیمت تو اتفادت وستوں اور سیواؤں کی قیمت کے آوسط میں پریورتن کو مابتہ ہے یا پھر آپ کا اتفادت دھاتووں اتفادت وستوں ایبا سیواؤں کی قیمت کی جو ہے قیمت کے معمولی کو پریورتن کو مابتہ ہے یا پھر اتفادت وستوں ایبا سیواؤں کی قیمت میں کل پریورتن کو یا پھر اپرورت میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو آپ کا بکلپ آپ کا تھا یہ پہلا بکلپ یہ آپ کا صحیح ہے اتفادت وستوں اور سیواؤں کی قیمت کی آوسط کے پریورتن کو یہ مابتہ جو ہے مابتہ اسے اتفادت قیمت سوچکانگ کہا جاتا ہے ڈیسٹ کوئشن آپ کے سامنے ہیں کہتا ہے بھارتی سمیدھان کے 73 سنسودھن کے سندر میں نمکت میں سے کون سا کتھن صحیح ہے پوائنٹ ایک آتا ہے ان میں سے ان میں پنچائتوں کو سوساسن کی جو ہے سنستہ سویکار کیا گیا سیکنڈ پوائنٹ اس میں کہتا ہے اس میں سہری اسثانی سرکار کو سوساسن کی سنستہ سویکار کیا آپ کے کوٹ دیئے گئے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا کیون آپ کا فرسٹ جو ہے صحیح ہوگا مطلب اس میں پنچائتوں کو سوساسن کی سنستہ کو سویکار کیا گیا اور یہ بہتر سوری سمیدھان بھارتی سمیدھان کے 33 سنسودھن کے روپ میں یہ پوائنٹ آپ کا صحیح تھا نیشٹ کوئشن آپ کا سامنے دسمبر 2017 میں بھارت سرکار بھارت سرکار کے ہنسودھاری سروادک رہی ہے نیشٹ ہے وین آر ایک آپ کو دیا گیا ہے یہ آپ کے وین آر ایک ہے اس میں کہتا ہے کی کہتا ہے وین آر ایک کی ساہتہ سے ترک واق کی کچھ فیری والے لگ پتی ہیں اس کا صحیح جو ہے صحیح پرتکران نیم لکھت میں سے کون سا ہے تو اس میں یہ ہے یہ آپ کے دیئے گا ہے تو اس میں صحیح بھی کلپ ہوگا آپ کا سیکنڈ والا یہ ہے مطلب یہ آپ کے کچھ جو ہیں یہ ایریا جو آپ کا ہے یہ یہ کچھ یہ والی لگ پتی ہیں مطلب یہ آپ کے جو ہے فیری والے ہیں اس میں سے کچھ جو ہے لگ پتی ہیں بھی آپ کے سامنے دے رکھی ہے یہ فیری والے ہیں یہ آپ کے فیری والے ہو گئے یہ آپ کے لگ پتی ہو گئے ٹھیک تو کچھ فیری والے جو ہیں لگ پتی فیری والے ہیں یہ آپ کے لگ پتی ہیں اور یہ فیری والے لیکن یہ پائنٹ آپ کا ہوگا یہ فیری والے ہوں گے اور لگ پتی دونوں ہوں گے یہ نیشٹ ہے آپ کا ہے ایک بندر کسی فیصل یہ بھی کوششن کئی بار پوچھا گیا ہے اس کو دیکھئے گا کہتا ہے ایک بندر کسی فیصلدار جو ہے مرلو اچائی ہے سولہ میٹر خمبے پر چڑھتا ہے یادی وہ ایک منٹ میں ایک میٹر چڑھتا ہے اور اگلے منٹ میں وہ خمبے کی چوٹی پر پہنچتا ہے کوششن پھر سے دیکھئے گا کہتا ہے کہ ایک بندر کسی فیصلدار سولہ میٹر خمبے پر چڑھتا ہے یادی ایک منٹ میں ایک میٹر چڑھتا ہے تتھا اگلے منٹ میں یہ کوششن یہاں پہ یہ ہمیں سے کہ کچھ نیچے کھسک جاتا ہے تو وہ کتنی دیر میں جو ہے وہ اس پر جو ہے خمبے پر چڑھ جائے گا یہ کوششن تھا تو کوششن یہاں پورا ہے نہیں نشٹ کوششن آپ کے سامنے ہے بھارت کے نملکت میں سے کن راجیوں میں تھارو جاتے نیواز کرتی ہے تو بھارت کے کن راجیوں میں کرتی ہے یہ آپ کے اتراخنڈ اور اترپردیس میں تھارو جن جاتے جو ہے وہ نیواز کرتی کہاں پر اتراخنڈ اور اترپردیس میں نشٹ کوششن ہے 2017-18 کے سنگ بچٹ میں سے کون سا گھٹیت نہیں ہوا تھا تو یہ تھا آپ کا کیندر دوارہ سنچالت یوجناؤں کی سنکھیا میں برد دے یہ آپ کا گھٹیت نہیں ہوا تھا باقی آپ کا سماجی میں یوجناؤں تھا غیر یوجناؤں میں ورگی کرانا ستیابیت ہوا تھا ریل کے ریلوے کے ویت کو مکھ بجٹ کے روپ میں پرستود کیا گیا تھا اور سنگ بجٹ کی تاریخ میں لگ بھگ ایک ماہ اگریسیت کرنا پڑا تھا نشٹ کوششن آپ کے سامنے ہیں کہتا ہے ایک وقت کے یہ آپ کا پورا دیکھئے کہا کہ ایک وقت کے چطر کو دیکھتے ہوئے سنجے نے سنجے نے کہا اس کی ماں میرے پتہ کے پتر کی پتنی ہے میرا کوئی بھائی تتھا باہر نہیں ہے سنجے کس کے چطر کو دیکھ رہا ہے تو یہ اپنے پتر کو اپنے پتر کا چطر کو دیکھ رہا ہے نشٹ کوششن آپ کا ہے یہ سرانڈ دے گئی ہے آپ کی یہاں پہ لپتپد نکالنا ہے لپتپد یہاں پہ نکالنا ہے یہ آپ کا یہ اس سن پر کیا آئے گا تو یہ یہاں پہ نو آٹھ ساتھ ہے یہ نو پانچ چار پانچ چھے یہ بیس آگیا یہ بارہ ہے اور یہاں پہ کیا ہوگا تو یہاں پہ چار آئے گا کیسے آئے گا یہ آپ کے پہلی پانچت کو دیکھنا ہے آپ کا نو پلس ساتھ جو ہے نو پلس ساتھ کا آدھا جو ہے اس کا اور اس کا 9 پلس 7 کیتنا ہو جائے گا 16 ہو جائے گا 16 کا آدھا یا 8 ہو گیا آپ کا پھر دوسری پکتی میں کیا ہے 4 اور آپ کا 6 10 ہو گیا total 10 کا آدھا کتنا ہو گیا یہاں پر یہاں پر ہو گیا آپ کا یہ 5 اور وہیں آپ کا یہاں پر 20 اور یہاں پر کتنا ہو گا کہ آدھا کرنے پر 12 آ جائے تو 12 کپائے گا یہاں پر جب یہ آپ کا 20 plus 4 ہو جائے گا 20 plus 4 24 24 24 کتنا ہو جائے گا 12 تو آپ کا یہ second option صحیح ہوگا اگلی پرسن ہے رام جو ہے رام پوراپ کی اور ایک کلیمیٹر چل کر پانچ کلیمیٹر دشن میں جاتا ہے رام مالو پوراپ کی اور چلتا ہے ایک کلیمیٹر پھر پانچ کلیمیٹر دشن میں جاتا ہے اور پھر وہاں سےrei ہر پوراپ کی دشن میں چلتا ہے اور ا음� میں 9 کلیمیٹر اُتر دشن میں چلتا ہے وہاں اب اپنے پر permineur بند سے کتنی دور ہوگا تو یہاں پر 1 کلیمیٹر چلا تھا یہاں پر 5 کلیمیٹر چلا تھا اور یہاں پر 2 کلیمیٹر چلا تھا اور یہاں پر 9 انو کلیمیٹر چلا تھا تو آپ کا یہ 5 یہاں سے کٹ جائے گا یہاں پر ہو جائے گا یہ 2 جلrost جو جائے گا اور یہاں پر نو سے یہاں پر چاربچے گا تو سیدھا آپ کیا بچے گا یہ ایک اور یہ وkelہ دو ٹوٹل ہو جائے گا تین کلومیٹر اور یہ چار کلومیٹر ٹیک یہ چار کلومیٹر تو اب آپ اس کو یہ نکال لینا ہے اس کا کنڈ جو ہے یہ نکال لینا ہے تو یہ کتنا آ جائے گا آپ کا پانچ کلومیٹر تین ترک کنو اور چار چوک 16 سولہ اور یہاں پر پچیس آ جائے گا یہ کنڈ کتنا آ جائے گا پچیس پچیس کا جب ورگمون نکالیں گے تو پانچ کلی میٹر آ جائے گا یہ دیکھئے ایسے یہاں پر آپ کو نکال کے دکھائے بھی دیا گیا ہے سوری یہاں پہ دیکھئے ایسے ہی اس کو نکال دیا گیا ہے یہ آپ کا پانچ یہ ختم کر دیا گیا سیدھا ایڈ ہو گیا یہ چار یہ نو تھا نو سے میں آپ کا یہ آپ کا گھڑ جائے گا یہ چار ادھر پچھے کچھ چار کلی میٹر اب یہ تین اور چار یہاں پہ پانچ آ جائے گا یہ پانچ کلی میٹر نیشٹ کوششن آپ کے سامنے ہیں یہ چیتر دیا گیا ہے یہ چیتر دیا گیا ہے اے بی برابر بی سی اے بی برابر بی سی برابر سی ڈی برابر ڈی مطلب یہ آپس میں سب یہ برابر ہیں اور سبھی نبی آنس پر کاٹتے ہیں تو اس میں پورا کوششن تو یہاں سمجھ آئے ہی نہیں کیا پوچھا گیا تھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں نیشٹ کوششن دیکھتے ہیں ایک اسکول کی گھنٹی آٹھ بار بجنے میں چودہ سیکنڈ لیتی ہے ایک اسکول کی گھنٹی ہے آٹھ بار بجنے میں چودہ سیکنڈ لیتی ہے چار بار بجنے میں کتنا سمجھ لے گی تو کتنا سمجھ لے گی چھ سیکنڈ لے گی کیسے لے گی یہ آپ کو بتا یہ مطلب یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کہتا کیا ہے اس کو پہلی گھنٹی بجنے میں مطلب سونے سیکنڈ پر بجتی ہے مطلب پہلی گھنٹی تورند بجتی تو وہاں سے سمجھ سٹارٹ ہوتا ہے سیکنڈ ہو جائے گا اگلی سات گھنٹی بجنے میں چودہ سیکنڈ لے گا اور دو گھنٹے کی بیچ کا انترال دو سیکنڈ ہے مطلب دو گھنٹی بجنے کا سمجھ انترال دو سیکنڈ ہے تو اس طرح سے آپ اس کو جوڑ لیں گے جیرو پلس دو پلس دو پلس دو اور یہاں پہ ٹوٹل چھ سیکنڈ آ جائے گا نشٹ کوشن یہاں پر ہے کتنا نملکت میں سے لپت پت نکالنا ہے یہاں پہ آپ کا چوبیس ساٹھ ایک سو بیس اور دو سو دس کے بعد یہاں کتنا آئے گا یہاں پہ آپ کا تین سو چھتیس آ جائے گا نشٹ کوشن آپ کے سامنے ہیں کہتا ہے یہاں کچھ سنت سہید تھے ست ہے تو ترکواہ کچھ سہید اسنت جو ہے اسنت نہیں تھے تو وہ ست اتھوہ اسنت ہونے کے بارے میں کیا انوان کیا جا سکتا ہے تو یہ جس کا انوان نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا صحیح آنسار اس میں نہیں دے رکھا ہے نشٹ ہے کوٹ یہ دے رکھا ہے سسٹر اور کارکو کرمسہ ایک کیس تیس پینٹالیس اور سات سو پینسٹ لکھا جاتا ہے تو پینسٹ پینسٹ چوان چار سو تیس کو کیا لکھا جائے گا تو یہ آپ کا آپسن اے صحیح ہو جائے گا ارسٹ جو ہے آپ کا یہ لکھ دیا جائے گا ارسٹ آپ کا یہ بن جائے گا کوٹ سے نشٹ کوشن آپ کا سامنے ہے اے بی سے لنبا ہے کین تو سی جتنا لنبا نہیں ہے ڈی ای سے لنبا ہے کین تو بی جتنا لنبا نہیں ہے اور ای ایپ سے لنبا ہے کین تو دی جتنا لنبا نہیں ہے ان واقعوں میں سب سے ادھیک لنبا کون ہے تو سب سے ادھیک لنبا کون ہو جائے گا آپ کا سی سی جو ہے سب سے ادھیک لنبا ہو جائے گا یہ دیکھئے اس کا دے رکھا ہے یہاں پہ سلیسن جو ہے پہلی سرط کا نصار سی اے اور بی سے بڑا ہے اور دوسری سرط میں کیا کہتا ہے دوسری سرط میں کہتا ہے کی بی ڈی بی جو ہے وہ ڈی اور ای سے بڑا ہے تیسری سرط میں کہتا ہے ای اور ای اور ایف ڈی سے چھوٹے ہیں ای اور ایف ڈی بی اے اور سی سے بھی چھوٹے ہیں اتا سی جو ہے وہ سب سے بڑا ہو جائے گا نشٹ کو سن آپ کے سامنے ہیں یہ کہتا ہے کی نمک جو ہے 같아서 کا نمک جو ہے تو فو جیسے ہیں اس کے بعد کیا یہ آجائے گا آپ کا وی ٹھو وا تو اس میں پی میں پلس چھے ہوا تو و یہاں گا تو اس ڈی میرے کو کو صحیح ہو جائے گا ہم نے کہتا ہے کہتا ہے کہ میگ ٹونٹی ون بائیسن لڑاکو بیمان کو اکیلے اڑا کر اتحاس رچنے والی پہلی مہلے لڑاکو پائلٹ کون تھی تو یہ تھی انوی چتر ویدی سوری انوی چتر ویدی تھی نیسٹ کوشن یہاں پر دے رکھا ہے کہتا ہے کہ اگلے سن پر کیا آئے گا جیسے یہاں پر رکھا تھا اے ڈی جی اور جی جی جے ایم اور یہاں پر تھا ایم پی ایس تو اس میں اس کے بعد کیا آئے گا تو آ جائے گا آپ کا ایس وی وائی کیسے آئے گا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے وہاں پر آیا ہے یہاں پر تھا اے تھا اے اے ڈی جی تھا تو اے میں پلس تین کی ہیں تو ڈی آئے ڈی میں پلس تین کی ہیں لیں پلس تین کی ہیں تو آپ کا اے میں آیا تھا اسی پرکار یہاں پر ایک میں میرے پلس کیا تو پی آیا اور پی est پر اس میں تھیں پلس کیے پہلی بار وقتقت پدک جیت کر اتحاص رج دیا تھا تو ارونو بدھا رڈی تھے ارونو بدھا رڈی تھے نشت ہے یہ ارونو بدھا رڈی کہاں کہتے ہیں ہیدر آباد کہتے ہیں نشت کوئشن آپ کے سامنے ہیں کوئشن کہتا ہے نیچے دیئے گئے چتر میں جو ایکس کے ستھان پر کونسے سنکھے آئے گی جیسے یہاں پہ آپ کا پانچ تین چار تھا بیٹ میں ٹھار آیا اسی پرکار سے سات پانچ تین یہاں پہ 65 آیا 963 تو یہاں پہ کیا آ جائے گا یہ پوچھا گیا ہے تو یہاں پہ کتنا آئے گا یہاں پہ آ جائے گا 108 108 جو ہے یہاں پر آ جائے گا آپسن ڈیس کا صحیح جواب ہو جائے گا کیسے آئے گا جو پہلا تربو جو میں پانچ پلس تین کا سکوائر کریں گے اور چار گھٹا دیں گے یہ دیکھئے یہاں پہ یہاں پہ یہ پانچ ہے یہاں پہ تین ہیں ان کو دونوں کا سکوائر کر کے جوڑ لیں گے 5 vicinity اور یہ اس کا جو ہے اس پاکき dolls دیں گے تو آپ کا 18 ہے جو کہ بیٹ میں ہو گیا اسی پر قرصے ساتھ کے سکوڈ کریں گے 10thisAT 62 اس oct اور اس پاک کے سکوڈ اور ان دونوں کو جھڑ کے پانچ اور 73 smaller شاہے پینک ایسکوڈ کسٹل تین کے سکوڈ گھٹائیں گے تو آپ کا پر 65 65 بض کریں گے اسی پر قرصے یہاں پر نو account کریں گے 1 80 اور 36 183 جوڑیں گے اور نو گھٹا دیں گے تو کتنا اے گا یہاں پر ایک سو آٹھ آ جائے گا نیشٹ کوشن آپ کے سامنے ہیں کوشن کہتا ہے دیا گیا ہے کی اے بی کا بھائی ہے سی اے کے پتا ہے ڈی ای کا بھائی ہے اور اے ڈی کی پتری ہے تب ڈی کا چاچا کون ہوگا تو ہو جائے گا سی کس پرکار سے ہوگا اے جو ہے آپ کا وہ اے کے پتا سی ہے اور اے جو ہے اے کا بھائی ہے اور چاچا کون ہے ڈی ہے اور اے اے کا بھائی ہے اس پرکار سے فیکر بنے گا تب یہ آپ کا انسر نکلے گا اے ڈی کا بھائی ہے اور اے کی پتری ہے بی جو ہے بی ڈی اور بی کا پتر ہے ڈی کا بھائی ہے اور ڈی کا چاچا تب ہو جائے گا نیشٹ ہے انتراشتری سور سنگٹھن سور گڑ بندھن کا پرثم سکر سنبیلن نویلکتر میں سے کس دیس میں کس سہر میں ہوا تھا یہ پوچھا ہے تو نئی دلی میں ہوا تھا بھارت میں بھارت کے نئی دلی میں ہوا تھا اگلی پرسناب کے سامنے ہیں کہتا سلطان ازلان ساہ کب 2018 جیت کس نے جیتا تھا تو یہ آسٹریلی نے جیتا تھا سلطان ازلان ساہ کب 2018 میں جیتا تھا یہ پرانا کوششن ہو چکا ہے تو اسے جھون دینا ہے آپ کو نیشٹ کوششن آپ کے سامنے ہیں کہتا ہے کون سو دیس چوبیس میں سید کالین اولمپک 2022 کی میجبانی کیا تھا تو یہ کس نے کیا تھا یہ کیا تھا چین نے چین نے کیا تھا ابھی حالی میں جس میں سے اپنا اپنا اترپردیش سنیج بھی ساری اپنا بھارت نے بھی آپ کو گورڈ مرڈل جیتا ہے کرکٹ میں نشٹ کوششن آپ کے سامنے ہیں ویسو بیسو پریادنے دیواز 2018 کا مکہ تھیم کیا تھی تو 2018 کی مکہ تھیم اس ٹائم پوچھی گئی تھی اس کی مکہ تھیم تھی پلاسٹک پردوسروں کو سماپت کرو یہ مکہ تھیم تھیم اس ٹائم کی نشت کوششن آپ کے سامنے ہیں کوششن کہتا تھا 21 میں فیفا کب 2018 نمکت میں سے کس دیس میں سمبادیت ہوا تھا تو ہوا تھا آپ کا روس میں اگلہ کوششن آپ کا حرول گلوپ ریچ 2018 کے سمبادی میں نمکت میں بیچار کرنا ہے ایک پوائنٹ کہتا تھا ساپ کا بھی سو میں بھارت تیسرا سروازی کرپتیوں کی سنکھیا والا دیل سے سیکنڈ پائنٹ تھا بھارت میں 2018 سوری بھارت میں 2018 آپ ارپتی ہیں سی کہتا ہے کی یعنی تیسرا جو ہے پوائنٹ چین میں سروازی سنکھیا میں ارپتی ہیں اور آپ کے یہ اپروس میں سے کونسا قطعن سائی ہے کیا کیول ایک کیول دو اور دو اور تین اور ایک تین کونسا تھا اس میں تھا ایک اور تین صحیح تھا پوائنٹ ایک اور تین صحیح تھا یہ والا آپ کو یہ غلط تھا 118 ارپتی نہیں یہ تھا غلط تھا اس کی ڈیٹیل ساتھ دیکھ سکتے ہیں نیشت کوششن آپ کے سامنے ہیں کراہ 110 110 نمبر کوششن تھا مارچ 2018 2018 میں سائیوک راشت دوارہ جاری کی گئی ویسو خسوالی ریپورٹ 2018 کے انسار نیمڈی خیت میں سے قطم تر بیچار کرنا ہے پہلا پوائنٹ کہتا ہے بھارت پچھلے ورس 2017 میں اپنے دیش میں ڈیارہ ستھان نیچے پہنچ گیا تھا ڈیارہ ستھان نیچے پہنچ گیا تھا دوسرا کہتا ہے جو فن لائنڈ پر تھا میں ستھان پر تھا اور سروازی خسال دیش ہے تو کیا یہ صحیح ہے اور تیسرا کہتا ہے ایک ریپورٹ میں کیول ایک سو پچپن دیش سملک تھے کیا یہ صحیح ہے اور آگے کہتا ہے ان میں سے کون سا کتھن یا ان میں سے کون کون سا پائنٹ صحیح تھا ان میں سے دوستوں ایک اور تین جو تھا ایک یہ والا اور یہ والا یہ دونوں صحیح تھے یہ والا آپ کا غلط پائنٹ تھا نیشٹ کوشن آپ کے سامنے میں ہے کہتا ہے مارچ دوہر اٹھارہ میں بھارت کی بھارت کے کس راججی میں اپنے راج جو ہے راج دہز کا انوارل کیا گیا تو یہ تھا کرناٹک کرناٹک نے سال گھر ٹھارے میں بھارت کے بھارت کے راج کرناٹک نے اپنے راج دہز کا انوارل کیا تھا کیونکہ جو سر کا آمکہ سامنے کینزی بجھٹ ڈوزار اٹھارہ انیس کی آدھار پر سوچی فشٹ اور سیکنڈ کو ملانا تھا یہ آپ کا سوچی فشٹ تھا یہ آپ کا سوچے سیکنڈ تھا یہ چھتر ہے آپ کا یہ آوانٹن یہ ہے بجٹ آوانٹن ہے تو رچھا یہاں پہ ایک چھتر دیا تھا رچھا دیا تھا اور کرسی ایم سمرد گتیو دیا تھا خاد ساہی کا تھا اور یہاں پہ تھا گرامیل وکاس یہ آپ کا ایک تھا پہلے نمبر پہ یہاں پہ تھا ایک دسمبلو آٹھ لاکھ کروڑ اور دوسرا تھا ایک دسمبلو چھے نو تیسرا تھا جیرے دسمبلو تریسٹھ اور تھا یہ دسمبلو 82 تو اس میں کون سا صحیح تھا یہ پوچھا گیا تھا تو اس کا صحیح جواب تھا اپسن سی اپسن سی صحیح جواب تھا جس میں سے آپ کا یہ ہو جائے گا آپ کا یہ رچھا والا کا کیا ہو جائے گا یہ کہ ہو جائے گا چار ایک کا چار مطلب جائے گا رچھا کا بجٹ کتنا تھا اس سمیں وہ سمیں کتنا تھا دوسرا سمجھے سمجھے ساملو 82 کروڑ دوسرا ساملو 82 لاکھ کروڑ روپے تھا سامرد گددی ہیں پر کتنا خرچ ہوا تھا بجٹ کتنا تھا یہ تھا ایک دسمبلو چھے نو لاکھ کروڑ وہیں آپ کا سی کا سی کا خادس جو ہے صحیح کی تھی خادس کی کا بجٹ کتنا تھا ایک دسمبلو 39 لاکھ کروڑ اور وہیں گرامیل وکاس کے لیے کتنا تھا یہ تھا آپ کا 63 لاکھ کروڑ 63 لاکھ کروڑ گرام بکاس کے لیے تھا اگر نشت کوشن ادھر تھا یہ کیا کہتا ہے نملکت میں سے کس دیش کی گرائن ہاؤس گوئس میں اس سرجط کرنے کرنے میں کمی ہے تو 2019 میں کاربن ٹیکس لگانے کی گھوسولہ کی تھی تو یہ سنگاپور تھا سنگاپور نے سال 2019 میں کاربن ٹیکس لگانے کی گھوسولہ کر دی تھی اب یہاں پر اگلہ کوششن ہے کہتا ہے سو فیسدی سور ارجہ پر چلنے والا بھارت کا پہلہ کینڈر ساسد پردیس کا انصار تھا تو یہ تھا دیو دیو میں جو لائٹ ہے ویدود کا خرچ کم کر کے سو فیسدی جو ہے سو فیسدی جو ہے سور ارجہ پر چلنے والا بھارت کا پہلہ کینڈر ساسد پردیس بن گیا تھا نیشٹ ہے نیشٹ کہتا ہے ٹینیس کھلالی روزر فریڈر کی سمبند میں نعملی کتھن پر بیچار کرنا ہے تو کس سمبند اس میں کونسا پوائنٹن کے لیے صحیح تھا کیا بیس مارچ دوزار اٹھارو کو وہ پوروس ایکل میں ویسو کے نمبر ایک رینگ کرنے والے کھلالی تھے دوسرا پوائنٹ کہتا ہے وہ بیس پوروس ایکل گرینڈ سلائم کتاب بیتنے والے بیسو کے پہلے کھلالی بنی یا پھر پوائنٹ نمبر تین کہتا ہے مارچ دوزار اٹھارو تک انہوں نے سات بار پوروس ایکل جو ہے ویلم ڈن جیتا تھا تو اس کا صحیح پوائنٹ کہا تھا ایک اور آپ کا دو صحیح تھا ایک اور دو یعنی کی یہ دو پوائنٹ صحیح تھا جبکہ یہ والا ان کے ان کے ادھار پر غلط تھا نشٹ کوشن کیا کہتا ہے نمبرکت میں سے کس ساسک نے کس ساسک نے وکرم سلہ ویسو بدیالے کی استھاپنا کی تھی تو یہ کی تھی دھرمپال نے دھرمپال نے جو ہے دھرمپالی کا ایسے ساسک تھا جنہوں نے وکرم سلہ ویسو بدیالے کی استھاپنا کی تھی نشٹ کوشن آپ کے سامنے ہیں نمبرکت میں سے صحیح کالکرم ہے اس کو لگانا ہے تو یہ ویدیہ دھرہ بھنگ ہیں اور یسو ورما ہے یسو ورما اور کرتی ورما تو ان کے حساب سے آپ کا یہ والا صحیح ہو جائے گا آپ کوٹ جو ہے یہ مطلب آپ کا پہلے نمبر پر آئیں گے یسو دھرہ یہ پہلے نمبر پر آئیں گے دوسرے نمبر پر کون آئے گا دوسرے نمبر پر آپ کے بھنگ آ جائیں گے اور تیسری نمبر پر آئیں گے آپ کے ویدیہ ساگر اور چوتھے نمبر پر آئیں گے آپ کا کیرتی ورما نشٹ کوشن ہے گرجر پتیہار ساسکوں کی ساسکوں میں سے کس کی تھی تو یہ تھا میر بھوڑ میر بھوڑ جو ہے اپادی تھی آدی بھوڑا نشٹ کوشن آپ کے سامنے یہ آپ کے سوملت کرنے سوچی فرسٹ اور سکنڈ آچارے تھے یہ سدھانت کس کا سدھانت کونسا تھا یہ بتانا ہے تو کیا یہ آپ کا ایتھک ایک ہے کہہ رہا ہے لقولیس اور دوسرا کہتے ہیں ناگرجن سی کہتے ہیں بھدرباہ دی ہے گوسہ آلی دھار سکتہھانت کونسانسrop اجیوک پاسپد اور جائن تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا بی اس کا صحیح جواب تھا یعنی کی ایک کا تین یعنی کی لقوسیل کہہ جائے گا پاسپد اور وہیں آپ کا ناگرجن کا کیا ہو جائے گا ناگرجن کہہ جائے گا آپ کا سونیواد ناغرجن کا سونیواد ہو جائے گا اور آپ کا بھدرباہو کیا ہو جائے گا بھدرباہو کا ہو جائے گا آپ کا جائن دھرم اور گھو سالکہ کیا ہو جائے گا گھو سالکہ ہو جائے گا عجیوک ہو جائے گا یہ دیکھیں ھم ملائے بھی گیا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں نشن کو سن بیہار بیہار کے جو ہے بیہر کے کس جلیگ نے سو گھنٹے میں گیارہ ہزار دو سو چووالیس ٹائلٹ نرمال کر کے اوبر ریکارڈ استھاپیت کیا تھا تو یہ تھا گوپال گنج گوپال گنج جو ہے اس نے سو گھنٹے میں گیارہ ہزار دو سو چوالیس ٹائلٹ نرمال کرنے کا ریکارڈ استھاپیت کر دیا تھا نیسٹ کوشن ہے نم لکھت میں روٹوں میں سے صحیح یقم کو چننا ہے صحیح یقم کو چننا ہے یہ اے آپ کے ساتھ سک رہے ہیں تو صحیح یقم کون سا نہیں تھا یہ پخواے کون سا نہیں تھا تو اس میں ناسک کا غور پتر یہ بھی صحیح تھا آپ کا ہاتھ ہی گفہ کھارویل کا یہ بھی صحیح تھا گرنار رودرد امن پر تھام یہ بھی صحیح تھا لیکن جو تھا بہتری بہتری اے بلے کیے پھلاکیسین دوتی سے سمبندیت نہیں تھا اگلے پرسن ہے نمیلکت گھٹناوں پر بیچار کرنا ہے اور انہیں کالکرم کے انصار سے بیوستیت کرنا ہے پائنٹ اے کہتا ہے محمد تغلق دوارہ راجدھانی کا اس طرح انتر کیا گیا ہے سیکنڈ پائنٹ کہتا ہے افغان پور ساڑھی انتر رہا ہے اور تیسرا پائنٹ کہتا ہے جلالدون کھل جی کی ہتیا اور ترائن کا دوتیو تو اس میں کونسا صحیح ہے تو یہ صحیح تھا یہ صحیح تھا مطلب پہلے تھا ترائن کا دوتیویدھ ہوا تھا ترائن کا دوتیویدھ پہلے ہوا تھا کب ترائن کا دوتیویدھ ہوا اس کے بعد آپ کا جلالدون کھل جی کی ہتیاں ہوئی اس کے بعد آپ کا افغان پور سانیرند پاندھرا پھر محمد بن تغلق دوارہ راجدھانی کا اسطانانتران کیا گیا تھا یہ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں ترائن کا دوتیویدھ ہوا تھا یہ کب ہوا تھا ترائن کا دوتیویدھ ہوا یہ آپ کا انیس سو بارہ میں گیارہ سو بان نبی اسجی میں ہوا تھا کس کے میچھ ہوا تھا پرثبیرہ چوہان اور محمد گوری کے مددھ ہوا تھا کس کے مددھ ترائن کا دوتیویدھ ہوا ترائن کا دوتیویدھ تھا وہ گیارہ سو بان نبی میں ہوا تھا پرثبیرہ چوہان اور محمد گوری کے مددھ ہوا تھا اس میں محمد گوری کی فو محمد گوری نے پتھوڑ راچ چوان کو پراجت کر دیا تھا اور دوسرا پوائنٹ تھا اس میں جلردن کھلجیو کمرت کی بات کریں تو یہ 11 جلائی بارہ سو چھے نبے کو ہوا تھا جلردن کھلجیو کی حتیہ جو ہے 19 جلائی بارہ سو چھے نبے کو جلردن کی حتیہ اس کے بطیجے علاوددین کھلجیو نے کر دیا تھا وہ بھی چھلپور بھاگ دوسرا پوائنٹ اس میں جائے گا دوسرا جو کاریکال میں صحیح بائٹتا تھا وہ دوسرا پائنٹ تھا جو ہے افغانپور سڑیان تغلق آباد کے سمیپ افغانپور گاؤں ہیں جہاں پر گیادوین تغلق کے سواگر سماروں کے لیے نرمت لکڑی کے بھون گرنے سے تیرہ سو پچی سیزوی میں اس کے مرتی ہو گئی تھی نیشت ہے پہلے نمبر پر آتا محمد جو ہے محمد تغلق دوارہ راجدھانی کا سنانتران تو یہ محمد تغلق کی راجدھانی بیوادس پت یوجنہ تیرہ سو ستائیس میں ڈلی سے دیوگری راجدھانی پریوتیت کیا گیا تھا نیشت کوشن تھا نمبرکت میں سے کس چستی سند کو چراغ اے ڈلی کہا گیا چراغ اے ڈلی کسے کہا گیا ہے نسل الدین کو چراغ اے ڈلی کہا گیا ہے ادھر یہ بھی کوشن دیکھ لیتے ہیں یہ سوچی تھی سوچی اور یہ سوچی سیکنڈ اس کو ملانا تھا تو رانہ تھمباؤر ادھر دیا ہے ایک سوچی میں چتال اور دیوگری اور گجرات یہ جگہ آپ کے دے رکھی ہیں اور یہ آپ کے راجدے رکھے ہیں کرانہ دیو اور راجہ رائے دیو ہمیر دیو اور رانہ رتن سنگھ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا اس کا صحیح ڈی کوٹ تھا ڈی کوٹ تھا ڈی یعنی کی آپ کا جو رانہ تھمباؤر تھا رانہ تھمباؤر جو ہے یہ آپ کا رانہ رتن سنگھ تھے یہاں کے راجے اور چتال کر کے ساری یہ جو ہے رانہ تھمباؤر تھا رانہ تھمباؤر ہمیر دیو کا تھا ہمیر دیو کا تھا تکتال رانہ رتن سنگھ تھا جو کی سمیہ کہاں پہ ہے راجستحان میں ہیں اور وہیں دیوگری تھا دیوگری تھا یہ آپ کا راجہ رائے رام چندر کا نیشت تھا گجرات گجرات کس کا تھا گجرات راجہ کون تھے یہ کرانہ دیو ہے دیکھتے ہیں انگلہ پرس میں یہ اس کا ڈیٹیل سدھے رکھی سے دیکھ سکتے ہیں نیشت کوشن نیم لکھت میں سے کس جنم لکھت میں سے سارک خان نامک چاندی کا سکتہ چلائی ہے تو سارک نامک جو ہے سکتہ کس نے چلائی تھا یہ چلائی تھا بابر نے سارک نامک سکتہ کس نے چلائی ہے بابر نے چلائی تھا نیشت ہے اس میں یوک نوٹ دے رکھیں اس کو ملانا ہے یاتری تھا اور یہ دیس تھا کون سا یاتری کس دیس سے آئے تھا تو ابن عددبتہ کیا مرکو سے آئے تھا مارکو پولو کیا اٹلی سے آئے تھا اور جس میں سے آپ کو سمیلت نہیں ہے یہ چھٹنا تھا عبدالرزاق ترکی سے آئے تھا یا پھر نونیج پردگال سے آئے تھا تو یہ والا آپ کا غلط ہو جائے گا یہ جو عبدالرزاق تھا ترکی سے نہیں آئے تھا یہ فارسی تھا ٹھیک یہ فارسی تھا باقی آپ کا ایبن مرتوتہ مارکو سے آئے تھا مارکو پولو اٹلی سے آئے تھا اور نونیج تھا یہ پردگال سے آئے تھا نشتہ بہت دھرموں کے تری رتن کے سے کیا ابھی پرائے ہے تو یہ تھا بدھ دھرم اور سنگ بدھ دھرم اور سنگ یہ تری راتن تھے بہت دھرم کے نشتھ ہے نمیلکت گھٹنا پر بیچار کرنا تھا گاندھی ایربین سرم جاتا مطلب اس میں کار جو کارکرم تھا اس کے انصار بیویسٹی کرنا تھا دوسرا تھا آپ کا سمپردائک پنچاٹ اور تیسرا پانٹ تھا دوتی گول گول میچ سمیلن یا اور چوتھا تھا نہروز ریپورٹ اس کا صحیح جواب کیا تھا اس کا صحیح جواب تھا ڈ کے انصار آپ کا صحیح بیٹھ جاتا اور ڈ کے مطلب ہو کہ آپ کا یہ آپ کا پہلے نمبر پر آ جائے گا آپ کا چوتھا پہلے نمبر پر آئے گا اور دوسرا پہلے آپ کا دوسرا نمبر پر جائے گا اور تیسرا جو ہے آپ کا تیسرا نمبر پر جائے گا اور یہ دوسرا والا لاشٹ میں چلا جائے گا یہ اس کی ریپورٹ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر ایتھر ویقشہ دی گئی ہے اگر کے نحری ریپورٹ موتیلال نہیرو کی ادھچتہ والی سمیت نے 28 اگستو 1928 کو پہلی بار ریپورٹ پرستر کیا جسے نحری ریپورٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گاندھی ایربین سمجھوتا کیا تھا تو گاندھی ایربین سمجھوتا جو ہے یہ ایربین سمجھوتا پانچ مارچ 1931 کو وای سرائے ایربین تا تھا گاندھی چی کے بھی ڈلی میں ہوا تھا آتا اسے ڈلی پیکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گاندھی ایربین سمجھوتا کو ڈلی پیکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نشت تھا دوتی گول میچ سمیلن یہ کب ہوا تھا اس سمیلن کا ایجنس سات ستمبر 1931 سے ایک دسمبر 1931 تک لندان میں ہوا تھا اگلا تھا سمپردائی پانچانٹ یہ چوتھا نمبر پر آتا ہے جس کو کمیونیسٹ آوارڈ کہتے ہیں یہ 1932 میں تھا 16 اگست 1932 کو بریٹیس پردار منتری ریمجے مینگ نالڈ نے سمپردائی پانچانٹ کی بھوصلہ کی تھی اگلا پرسناب کے سامنے ہیں نیم لکھت میں 21 ساسک نے دین اے امیر کوٹھی کا بھی بھاگ کے استھاپنا کی تو کس نے کیا تھا دین اے امیر کوٹھی کے استھاپنا یہ کیا تھا محمد بن طغلق یعنی کی ایم بیٹی نے کیا تھا نیشٹ کوشن تھا سباس چندر بوس کا راجنیتک گروہ کون تھا سباس چندر بوس کا راجنیتک گروہ کون تھا تو یہ تھے بی آر داس بی آر داس تو ہی راجنیتک گروہ تھے بھمراو میٹ کر کے نیشٹ کوشن ہے آپریشن یہ کوشن تھا آپریشن رو بی کون کا وہاں کوٹھ سبت جسے بھارت میں بریٹی سرکار دوارہ کے سندرب میں پریوک ملائے گیا تو اس کا صحیح جواب تھا جیل میں گاندھی کا امرن انسن گاندھی کا امرن انسن تھا نیشٹ کوشن ہی اس میں کوٹی دھر دے رکھے ہیں ان کوٹوں کا آپ کو ملانا ہے فرسٹ کوٹ میں بردروہ تھا اور ورس تھا تو یہ تھا جو آپ کا اموہ ہوا تھا اموہ کب ہوا تھا اموہ آپ کا اٹھارہ سو اٹھائیس میں ہوا تھا اموہ رو جو اموہ ہو بڈھو ہے اٹھارہ سو اٹھائیس میں ہوا تھا جبکی یہ آپ کا کول تھا یہ کول کب ہوا تھا یہ ہوا تھا اٹھارہ سو اٹھائیس سے اٹھارہ سو بچیس کی مد وہیں آپ کا جو سندھال تھا یہ سندھال جو ہے یہ کب ہوا تھا یہ انیس سو اکیس میں ہوا تھا جبکی ہوا ساری یہ سندھال یہ سندھال کب ہوا تھا سندھال ہوا تھا تفاہ یہ اٹھارہ سو پچپن میں یہ سکتے ہیں یہ اموہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے آپ کا اٹھارہ سو پچپن سے اٹھارہ اٹھارہ سو اٹھائیس کول کا حاجہ کب 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 ow کو آجا ہے سندھال کا آپ کا ہو جائے گا آپ کا یہ اٹھارہ سو پچپن سے اٹھارہ سو چھپن اور موپال کیا ہو جائے گا موپال کا ہو جائے گا آپ کا انیس سو اکیس یعنی کی تھرڈ ادھر دیکھئے چمپارن چمپارن کرسی جاج سمیت کی صدرس کے نمکت میں سے کون نہیں تھا تو یہ انگرہ ناران نہیں تھے جبکہ آپ کے تینوں تھے ایف جی سلائی اور ڈی جی ریڈ اور مہاتمہ گاندھی یہ تینوں چمپارن کرسی جاج سمیت کی صدرس سے تھے یہ کب ہوا تھا چار جون انیس سو سترہ کو بیہار ریزیرمنٹ گورنر جو ہے ایڈورن راچی چمپارن میں جاج سمیت کی گھوسلا کی تھی ادھر یہ کوسٹن ہے آپ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ نمکت میں سے کون سے یوگ مجھ سے ملت نہیں ہے تو یہ آپ کا جو اسثانی سوساسن تھا اسثانی سوساسن نے لارڈ لیٹر نے آپ کا یہی اس میں صحیح آنس incomplete دے گا جب کہ یہ غلط ہے اور اس کا جو ساہ ایک سندھی تھا یہ لارڈ ویجلی نے لائے تھا ساہ ایک سندھی ایک اس نے کیا تھا لارڈ ویجلی نے ویلے جلی نے اور یہ آپ کا راج آپ اہران نیت کون لائے تھا لارڈ ڈالہو جی ایس تھائی بندابست کون لائے تھا یہ لارڈ كارن والی سلایا تھا ٹھیک لارڈ کانوے والیس لائے تھا جبکہ دوستوں بات کریں سہائیک جو اسثانی سوسوسن کے تو اسثانی جو اسثانی سوسوسن کون لائے تھا یہ لائے تھا لارڈ ریپن لائے تھا اس کو لارڈ ریپن لائے تھا یہ آپ کا یہ دے رکھا ہے اس کی بیاکیا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں نشٹ کوشن آپ کے سامنے ہیں یہ کوٹ دے رکھا تھا یہ کوٹ تھے کیا یہ کوتا extraction سونچی اس احسان کون لائے تھا کینہ تو اس کونسہ یہ میلا کے لگا تھا یہ کس نے کون سے لکھا تھا آپ کو سامنے کیونک کیونک کر نا،elling درہ کے ریپن کرخed Jin یہ احسان دی کے سامنے کونگ کرسی مAAAA نے لکھا تھا ہی اکبار کس نے لکھا تھا تو مطلق اکبار راجہ رام موہن رائے نے لکھا تھا اور کیسری جو تھا کیسری کس نے لکھا کیسا بھی تلک نے لکھا تھا کیسری ینگ انڈیا کس نے لکھا تھا مہاتمہ گاندھی نے لکھا تھا نیشٹ کوشن آپ کے سامنے ہے نملکت میں سے کاؤن سب ویک کی آجادہ اندفاؤج میں نہیں تھا تو آجادہ اندفاؤج میں جوستوں میجر جنرل جو ہے ساہنواز خان تھے کرنل پریس کمار سائگل تھے اور کرنل سوکت علی خان سوکت علی ملک تھے لیکن یہ جو آپ کا میجر کرتار سنگھ ہے یہ نہیں تھے نیشٹ کوشن آپ کے سامنے ہیں نملکت میں سے آپ کو گھٹناؤں پر بیچار کرنا ہے اگست یہ مطلب اس کو کالکرم سے بھی لگانا ہے آپ کا جو کالکرم اگست پرستاؤ پونہ سمجھاؤتا اور ترتی گول میں سمبالن اور سمپردائک نیرنائیں تو اس کا جو ہے کوٹ آپ کا بھی صحیح تھا کوٹ بھی آپ کا صحیح تھا اس کو آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں یہ تھا آپ کے سامنے یہ سمپردائک نیرنائیں تھے 16 اگست 1932 کو وہ تھا پونہ سمجھاؤتا کب وہ تھا 26 ستمبر 1932 کو وہ تھا ترتی گول میں سمجھلن کب وہ 17 نومبر 1932 کو تھا آگست پرستاؤ آٹھ آگست 1940 کو ہوا تھا یہ تھا آپ کا جو یہ کوشن تھا کوکا اندولن کی نیو کا پڑی تھی کوکا اندولن کی نیو کا پڑی تھی یہ پوچھا گیا آپ سن اے آپ کے سامنے تھا بنگال میں بھی تھا بیہار میں اور سی آپ کا پنجاب میں اور ڈی مہاراشت میں یہ اے بنگال بھی بیہار اور آپ کا سی کہہ لیجے پنجاب آپ کا سی پنجاب تھا اور ڈی آپ کا مہاراشترا تھا ڈی آپ کا مہاراشترا تھا تو آپ کا جو سی تھا پنجاب یہ آپسن اس میں صحیح تھا سی پنجاب آپسن یہ صحیح تھا تو دوستوں آج کی یہ ویڈیو پوری ہو گئی ہم نے اس میں جتنے کوششن 140 پوچھے گئے تھے 140 پرسم پوچھے جاتے ہیں فرسٹ پیپر میں آپ کے 140 پرسم پوچھے گئے ویڈیو کار آپ کو پسند دیتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس ویڈیو میں آپ کو کیا کمی لے گی آپ ملیچہ کومنٹ سپسن میں جرور اپنی صلاح بتائیے گے ملتے ہیں نیشت جان کاریٹس چپ تک کلینم اشکار